بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ماہولیات، فشریز اور جنگلات کے مجوزہ ترقیاتی سکیمات اور ان کے کانسپٹ پیپرز کے تیاری سے متعلق اجلاس منقد ہوا اجلاس میں صبحی وزیر لائف سٹوک کو ماہولیات مٹا خان کا کر چیف سیکریٹی بلوجستان، ایڈیشنل چیف سیکریٹی منصوبہ بندی و ترقیات اور دیگر متعلق حکام نے شرکت کی صبحی وزیر داخلہ میرزاولا لانگو نے تحصیل دار خالق آباد منگوچر مصود بکٹی کی اشتہاری ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے کے دوران زخمی ہونے کا نوٹس لے دے ہوئے ڈی سی کالات سے فوری رپورٹ طلب کر لی ہے وزیر داخلہ نے زخمی تحصیل دار مصود بکٹی کو علاج مالجے کی بہترین سہولیات فراہم کرنے اور واقعے میں ملوث ملزمان کو جلد جلد گرفتار کرنے کے لیے قانونی کا روائی عمل ملانے کے حکم دیا ہے بلوچستان اسیمبلی میں اپوزیشن لیڈر ملک سکندر خان ایڈوکیٹ نے کہا ہے کہ موشرا اس وقت انارکی کا شکار ہے ملک کا داخلی اور خارجی انٹرچار سے بچانا ہم سب کا فرض ہے اس لیے آئین پاکستان پر عمل درامت کرنا وقت اور حالات کے لیے ناگزیر ہو چکا ہے آئین میں کرپشن اور آئین چکنی کی کوئی گنجائش نہیں جمعیت علماء اسلام نظریات بلوچستان کے صبحی امیر مولانا عبدالقادر لونی نے کہا ہے کہ بلداتی انتخابات کا التوا کسی صورت عوام کو قبول نہیں بلداتی انتخابات کے بغیر مسائل حل نہ ہوئے ہیں نہ ہوں گے ماضی میں بھی ہمیشہ بلداتی انتخابات کو تاخیری حربیں استعمال کر کے بروقت الیکشن نہیں کرائے جا سکے اور کسی نہ کسی جواز کے تحت بلداتی انتخابات تاخیر کا شکار ہوتے رہے ہیں صبح میں جس کی حکومت ہو وہ بلداتی انتخابات کرانے میں پسر پشت سے کام لیتی ہے اختیارات بخصوص مالیاتی طور پر خود مختار نہ ہونے کی سبب نشلی سطح پر عوام کے مسائل حلن ہونے میں دکتوں کا سامنا ہے بلوچستان سرمایہ کاری بورڈ کے چیف اگزیکٹیف پرمان ذرکون نے کہا ہے کہ پاکستان کی اُبھرتی ہوئی معیشت بیرونی سرمایہ کاری کے لیے نہایت معاون ثابت ہو رہی ہے حکومت پاکستان غیر ملکی سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لیے ایک فال پالیسی پر عمل پیرا ہے اور بدلتی ہوئی بین الاقوامی معاشی صورتحال میں بلوچستان نہایت اہمی رکھتیار کر گیا ہے اپنی جغرافیائی اہمیت اور بیش بہا مادنی وسائل کے باعث بلوچستان سرمایہ کاری کے لیے موضوع سرزمین ہے کہ ترقی کی بنیاد سرمایہ کاری اتجاتی سرگمیوں کے فروغ سے ہے ڈپٹی کمیشنر لسویلا ڈاکٹر حسن وکارچیما نے او تھل کے مختلف مارکیٹوں کا دورہ کیا سبزی اور فروٹ سمیت تمام اشیاء خود و نوش اور دیگر مختلف اشیاء کی قیمتوں اور میار کا جائزہ لیا اور مارکیٹوں میں کرونا سے بچاؤں کے حوالے سے کیے گئے حفاظتی اقدامات کو بھی دیکھا اور دکانداروں کو سختی سے ہدایت دی کہ عوام کو میاری اور مقررہ ریٹس پر اشیاء خود و نوش کے فراہمی کو ہر صورت یقینی بنائیں اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمیشنر ریوینیو لسویلا عبدالحمید زہرین بھی ان کے ہمراہ تھے پاکستان فلور میلز اسوسییشن کے مرکزی چیئرمن بردودین کارکر نے ماہ مقدس رمزان المبارک کی آمد کے موقع پر سبائی حکومت سے عوام کیلئے سستہ آٹا پیکنج دینے کا اعلان کا مطالبہ کیا ہے اور کہا ہے کہ سبائی حکومت کی جانب سے ایسے میں گندم ریٹس مقرر کر کے خریداری کا عمل شروع کرنا خوش آئین ہے جب سندھ حکومت نے گندم کی قیمت خرید میں اضافہ کر دیا ہے سبائی حکومت کی جانب سے بروقت گندم خریداری سے سبہ میں پیدا ہونے والی گندم بیرون سبہ منتقل اور سمگل نہیں ہوگی سبائی دار الحکومت کوئیٹا میں رمزان المبارک کی آمد کے ساتھ ہی مہنگائی نے ڈیرے جمع لیے اشیاء خود و نوش سمیت پھل سبزیوں کی قیمتوں میں بے تہاشا اضافہ ہو گیا ہے حکومت اور انتظامیہ کے جانب سے سستے بازار کا نقاد نہ ہو سکا جس سے شہریوں میں شدید تشویش بائی جاتی ہے پہلے روزے کے موقعے پر کوئیٹا سمیت بلوچستان بھر میں کھانے پینے کی چیزوں سمیت درجن اور اشیاء کی قیمتوں میں بے تہاشا اضافہ ہو کر دیا گیا ہے بلوچستان کے ٹرانسپورٹروں نے بس جلانے کے واقعے کے خلاف آج کراچی اسلام آباد لاہور جانے والی بسوں کو احتجاجن کھڑی کر دی ہے جس کے باعث مصافروں کو شدید مشکلات کا سامنے کرنا پڑ رہا ہے تفصیلات کے مطابق بلوچستان ٹرانسپورٹروں نے مسلم بھر میں بس جلانے کے واقعے کے خلاف آج ملک بھر میں ٹرانسپورٹ بند کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ سوائی حکومت حکومت ریٹ قائم کرنے میں ناکام ہو چکی ہے جس کے باعث آج کسی بھی علاقے میں بسیں نہیں چلائی جائیں گی بسیں نہ ہونے کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور ٹرانسپورٹروں کی اس رویے پر مسافروں نے شدید غم و غصے کا اظہار کیا ہے محکمہ ملازمت حائی عمومی نظم و نسک حکومت بلوچستان نے ملک بھر میں کرونا وائرس کی نئی لہر کے پیشے نظر مجاز احکام کی پیشت کی منظوری سے رمجان المبارک کے مہینے میں صبح بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں کی روک تھام کے سلسلے میں احکامات کے نافذ پر عمل درامت کو یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے بلوچستان میں کرونا کی تیسری لہر میں تشریشناک حد تک اضافہ ہو گیا ہے صبح کے دو اہم تعلیمی ادارے پندرہ سے تیس اپریل تک بند کرنے کا فیصلہ کر دیا گیا ہے تفصیلات کے مطابق بلوچستان میں کرونا کی تیسری لہر میں تشریشناک حد تک اضافہ کے باعث سدھار بہادر خان ویمن یونیورسٹی اور بلوچستان ریزیڈنشل کالج دربت میں تعلیمی انتظامی سرگرمیاں آج پندرہ اپریل سے تیس اپریل تک بند کرنے کا نوٹفیکشن جاری کر دیا گیا ہے بلوچستان میں کرونا کی تیسری لہر میں تشریشناک حد تک اضافہ کے باعث سدھار بہادر خان ویمن یونیورسٹی اور بلوچستان ریزیڈنشل کالج دربت میں تعلیمی انتظامی سرگرمیاں آج پندرہ اپریل سے تیس اپریل تک بند کرنے کا نوٹفیکشن جاری کر دیا گیا ہے سبائی دار الحکومت کوئیٹا سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں مختلف حادثات و واقعات میں دو افراد حلاق جبکہ تحصیل دار سمیت دو افراد زخمی ہو گئے لاشوں اور زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے لاشیں ضروری کاروائی کے بعد ورسہ کے حوالے کر دی گئیں مزید کاروائی مقامی انتظامیہ کر رہی ہے اب تک کیلئے اتنا ہی مزید خبر اور اپڈیٹس کے لئے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ مزید خبر اور اپڈیٹس کے لئے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ